دلدار پاکستان کی پاکست میں شہزادی کا پیار بھرا آدھاب عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان اب باری آتی ہے دسویں باب کی چپٹر ٹین جو کہ آخری باب ہے اس کتاب کا اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کتاب انگلیش میں تب سے پہلے جو چھپی تھی وہ تھا سال دوہزار کیارہ اس کے بعد اس کا ترجمہ اردو میں کیا جناب حارون رشید صاحب نے اور اردو میں اس کی شہد ہوئی دوہزار آرہ میں بہت دلچسپ کتاب ہے آپ کو اگر موقع ملے ضرور لے کر پڑھئے کیونکہ اس میں کچھ یادگار تصاویر بھی ہیں تو ویسے تو دیکھی ہوں گی آپ نے ادھر ادھر لیکن ایک جگہ پر اکٹھی نہیں دیکھی اور کچھ تصویریں شاید باہر نہیں آئیں دسویں باب جو ہے اس کا ٹائٹل ہے جیسے پتھر کا جگر چیر کے جھرنا پھوٹے یہ کتاب پڑھتے ہوئے اس وقت خاص طور پر جیسے کہ پاکستان میں حالات چل رہے ہیں بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے آپ کو بھی سن کر ہو سکتا ہے ہو کیونکہ بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں تھرو آؤٹ اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا آپ کو مشکل نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے تو اپنے مشاہدے کے حساب سے جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کو بیان کیا اور پڑھنے کے بعد آج کل جو خبریں اور تفسریں ہوتے ہیں اس سے ہم نے ان کو جان بھی لیا تو شروعات کرتے ہیں آپ تہم جیسے پتھر کا جگر چیر کے چھرنا پھوٹے لکھتے ہیں کلام اقبال ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے آیام پاکستان سے پہلے اور پھر شروع کے برسوں میں یہی ہمارا اندازہ فکر یہی تھا ریڈیو پاکستان سے ہر صبح علامہ اقبال کی لکھی ہوئی بچوں کی دعا سنائی جاتی لب کے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی دورت ہو خدا یا میری یاد ہوگا آپ کو بھی اور اگر آج دیکھئے تو صبح کو کیا سننے کو ملتا ہے آپ کو انٹریسٹنگ ہاں تو اقبال کے یہ الفاظ وقت اقبالوں سے آدانہ ہوتے بلکہ بچوں کے دلوں میں نقش ہوتے چلے جاتے پھر یہ دعا نشر کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا بیشتر کم سن اب اس نورانی کلام سے آشنا ہی نہیں اقبال کا زمانہ ہم سے مختلف تھا بگر جو کچھ انہوں نے کہا وہ آج بھی اچھ ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اقبال کا پیغام آج ہمارے لئے اہم ہے ماضی اور حال کے کسی بھی مفقر سے بڑھ کر انہوں نے کمال بے خوفی سے بیق تقرید اور جدت پرستی کا مقابلہ کیا اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ وہ قرآن کریم کا بہت ہی گہرہ اہم و ادراک رکھتے تھے یہی ان کی مربوط بصیرت کی بنیاد ہے اقبال نے ہمیں بتایا کہ اسلام کی بہترین تعلیمات اور آلہ ترین نظریات کے مطابق ایک مسلمان معاشرہ اپنی اجتماعی زندگی کو کیوں کر منظم کر سکتا ہے وہ اسلام کے روحانی اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کا صلیقہ بتاتے ہیں زمینی حقیقتوں تو اسلام کی واقعی اقبار کے مطابق دھالنا اقبال کا مقصد اول ہے زمانہ بدلتا ہے تو مسائل بھی بدل جاتے ہیں لیکن اصول وہی رہتے ہیں نیاد وہی ہے اور آنے والی نسلوں کی اسی طرح نمائی کر سکتی ہے پاکستانیوں کے قلوب و ازہان میں جو مقام اقبال کو حاصل ہے کسی اور کو بھی نصیب نہ ہو سکا کم ہی لوگ ان کے علم کی گہرائی اور وسط کو پاسکتے ہیں ان کی خیرہ کن خلاقیت اور ان کے مربوط فلسفے کو سمجھنا مشکل ہے اس کے باوجود تاری کو ان سے الفت ہو جاتی ہے ان کے افکار میں ایسا سہر اور کالم میں ایسا جادو ہے کہ کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان میں سے بعض نے ان کے چند ہی اشار سنے ہوں گے پھر بھی پاکستان میں سب سے زیادہ انہی کا حوالہ دیا جاتا ہے انہی کی شائری سب سے زیادہ مقبول ہے حتیٰ کہ ان کی علامتیں بھی مثال کے طور پر شاہین کی نیم خاندہ لوگوں سے بھی یہ لفظ آپ سنیں گے ان کی شائری اور ان کی نصر میں نہ کرتا فلسفہ ملک کے ہر تعلیمی ادارے میں پڑھایا جانا چاہیے در افسوس کے اب وہ بیشتر عرج از نصاب ہے صرف بعض خاص مضامین کے قلبہ ہی کو حال کے متعلقہ موقع ملتا ہے ان کے مشہور اشار سیاق و سباق سے جدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں مگر ان کی شائری کا بنیادی پیغام جو انقلابی روح جدت خیال انسانی وقار اور خودی سے عبارت ہے کہ عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے بار بار علامہ اقبال قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو بدلنے پر امادہ نہ ہو وہ اپنے دور کے مسلمانوں کی آیوسی اور گہرے رنج سے آشنا تھے حالات کے اندھوں نے جنہیں بیبس کر دیا کہ وہ اپنے حالات بدل سکیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے عبادت پر اناد کر لی اقبال دعا اور عبادت کے قائل تھے مگر بنیادی طور پر وہ عمل کے قائل ہیں یہ تقدیر صرف عمل ہی سے بدلی جا سکتی ہے اور اپنی خودی کی تعمیر سے اقبال کے نظریات اور افکار کی بنیاد عمل پر ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں انفرادی اور سماجی سطح پر بسپت تبدیلی کا حصول ہے آج جب پاکستانی معاشرہ اقلاقی بہران کا شکار ہے ایسے میں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اقبال کے ہما جہت فلسفے کے نیاد پر جامعہ تعلیمی پالسی مرتب دی جائے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے پراہم کرتے ہیں ان کی الفاظ فلولا انگیز ہے انہیں شاہین بننے کے لیے تیار کرتے ہیں خود شکار کر کے پیٹ پھرتا ہے گد کی طرح نہیں جو مردار پر گذر بسر کر لیتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں ترگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور پاکستان کے روحانی خالق رچول فانڈر اس طرح کیوں بھلا دیا گیا یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دہنی اخلاقی سماجی اور سیاسی انہتات کو سمجھیں پاکستان کی تاریخ جس سے عبادت ہے جاگیردارانہ سماج اور طاقتور مفادات نے پاکستانی معاشرے سے آزادی فکر و عمل چھین لی امرانہ حکومتوں نے ہماری روحوں کو کچھل کر رکھ دیا ظلم اور جبر کی مضاہبت سے ہم گھبراتے ہیں اقبال وہ بے باق مفقر تھے جس نے پیسے ہوئے طبقات کو ہر طرح کی آمریت کے خلاف اٹھکڑے ہونے کا شعور بخشا مذہبی جاسی تقافتی فکری معاشی کے کسی بھی اور طرح کا جبر اقبال کے نزدیک قبل قبول نہ تھا اسی شعور نے برے سغیر کے مسلمانوں کو وہ قوت فراہم کی جسے بروے کار لاکر وہ داخلی اور خارجی زنجیروں کو کار سکتے تھے اقبال کے الفاظ ان کے اشار اور ان کی فکر کو پاکستان کے اہل اقتدار اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ عوام ان کے محتاج رہیں تاکہ ان کے سامنے سر نہ اٹھائیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ ان کی زبان پر کبھی نہ آسکے ان مقاصد کے لیے جس حد ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے اقبال کے ان افکار پر پردہ ڈالے رکھ جو ظالمانہ اقتدار اور سرمایہ داری کے خلاف تھے اقبال کے افکار و نظریات کا اوجھل ہو جانا اتفاقی عمر نہیں بلکہ سوچے سمجھے انصوبے کا حصہ ہے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا یاد کا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا میں تحریک انصاف کے جوانوں کو یہ شیر اکثر سناتا ہوں صداقت بہادری اور انصاف ہی انسان کی بہترین اور صاف ہیں ہمیں سماجی انصاف کے لیے اقبال کے عظم پر توجہ دینی چاہیے اور اس قرب کو محسوس کرنا چاہیے جو اقبال ایسی محنت کشوں کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں مثال کے طور پر ان کی وہ یادگار نظم جس میں وہ اللہ تعالی سے مخاطب ہوتے ہیں اس نظم میں انہوں نے اللہ کے عدل اور دنیا میں قسم پرسی کی زندگی جینے والوں کے استحصال میں موجود علمیہ کی نشاندہی کی وہ محنت کشوں کا استحصال کرنے والے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو قادر و آدل ہے مگر تیرے جہاں میں تو قادر و آدل ہے مگر تیرے جہاں میں کوئی دوسرا شاعر اور مفکر تلاش کرنا محال ہے جس نے آبِ روائے سے سلسل اور جوش و جذبے کے ساتھ پیسے ہوئے طبقات کے لیے آواز بلند کی ہو اگر اکوال کی تعلیمات کو اپنا کر مغرب زدہ امیروں اور بنیاد پرستی کا اندھن بننے والے غریبوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے ختم ہونے لگیں بنیاد پرستی کے خلاف سب سے اہم ہتھیار اسلام کی روشن خیالی ہے دنوں طرف موجود انتہا پسندوں کو تاریخ اسلام کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے کہ کس طرح اس دور میں جب یورپ میں جہالت اور تاسب کا راج تھا اسلام کے ذیرے سایہ تمام مذاہب اور مختلف نقطہہ نظر کو برداشت کیا جاتا آٹھویں صدی کے نصف سے تیرہویں صدی کے وسط تک کا زمانہ اسلام کا سنہری دور کہلاتا ہے جب اسلامی دنیا سپین مرتگال جبرالٹر اور شمالی ایفریکہ سے آگے جنوب مغرب میں وسط دیشیا تک پھیلی تھی علمی اور سائنسی دریافتیں اور مذہبی رواداری مسلمانوں کا طرح امتیاز تھا اسلام دینی اداروں کے جبر پر یقین نہیں رکھتا علامہ اقوال نے بارہا اس طرف اشارہ کیا کہ قرآن پاک میں بیان کردہ قانونی اصولوں میں وسط اور ارتقاء کی زبردست بنجائش موجود ہے نمی صدی عیسوی کے اوائل میں مسلم مفقرین میں بچوں کے حقوق پر غور و فکر اور بحث و مباعثے کا آغاز ہو چکا تھا ان مباحث میں رکھ رکھاؤ کا یہ علم تھا کہ ہر دانشور اپنے دلائل کا آغاز ان کلمات سے کرتا ممکن ہے کہ میری بات درست نہ ہو آزادہ نہ مقالمے کا یہ محول اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک آزادی فکر کی زمانت مہیا اور موجود نہ ہو حقہ کے لوگوں نے انسانی تاریخ کے سب سے سچے آدمی کو آزادی اظہار کا حق دینے سے انکار کیا حالانکہ وہ خود انہیں صادق و امین کہتے تھے مدینہ منبرہ کی ریاست قائم ہوئی تو ہر ایک کو اپنی بات کہنے کے پورے مواقع مہیا کر دیے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں اختلافات بائیسے رحمت ہیں آزادی فکر کے ہی اجاز نے اسلامی تحزیب کو فروغ دینے کے لیے سازگار محول پیدا کیا آنے والی کئی صدیوں تک چوٹی کے تمام سائستان مسلمان تھے وہ منطق آباد العبیات علم کیمیا الجبرہ فلکیات اور طبی علوم کے میدانوں میں کارہائے نمائیں انجام دیتے رہے اسلام کے قلبے سے قبل کئی صدیوں سے عالم عرب میں علوم کی تربیج کا عمل جمعوت کا شکار تھا آٹھویں صدی میں خلصفے اور طبع علوم کی تمام اہم کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کیا جا چکا تھا عربوں کے لیے اب یہ ممکن ہوا کہ ماضی کے ان علوم کی بنیاد پر تشرفت ممکن بنا سکیں آنے والی صدیوں میں مسلمان فکرین نے اہل یورپ کے نظریات پر گہرے اثرات مرتب کیے یونان میں ہونے والا تمام علمی کام بھی زبان میں میسر تھا مسلمانوں کے ثقافتی عروج کے زمانے میں ہی مسلم تاجر ٹیک لیٹر آف کریڈٹ اور جوائنٹ سٹاک کمپنیوں جیسے جدید تجارتی نظام مرتب کر چکے تھے یہاں پر دسمہ باپ رکھتے ہیں جیسے پتھر کا جگر جیر کے جھرنا پھوٹ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس دسمہ باپ کی باتچیت کو جاری رکھیں گے آج کی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے ہمارا ایمیل اڈریس ہے جلدار پاکستان ایڈ ہوت میل dot com until next time take care god bless اللہ حافظ